بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے اور عمران ہمارے کچھ انبیاء کرام کے نام ہے ہاں جی اور حسن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام ہے ان کی محبت میں لوگ رکھتے ہیں بلال ہو گیا سب سے پہلے موزن ہے اسلام کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان نام ہو گیا خلفائر راشدین میں سے تیسرے نمبر والے خلیفے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتاً پا وقتاً دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے ہاں تو اس محبت میں لوگ نام رکھتے ہیں تو بیٹے کوئی بھی جو نام ہوتا ہے وہ اس چیز کی وضاحت ہے خود ہی کر رہا ہوتا ہے اب بیٹے جس طرح یہ ٹاپک ہے ایریاز آف انٹرسٹ ان بائیو ٹکنالوجی بائیو ٹکنالوجی میں کون کون سے ایسے شعبیں ہیں جن میں دلچسپی کا انصر موجود ہے یعنی جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب بیٹے پہلا دی فیلڈ آف بائیو ٹکنالوجی کین بی ڈیوائیڈ انٹو ایٹ میجر ایریاز نیم لی ری کمبیننٹ ڈی این اے ٹکنالوجی بیٹے ری کمبیننٹ ڈی این اے ٹکنالوجی میں ہوتا کیا ہے بیٹے ہم نے ایک جین نکالا فرض کریں ایک ایسا انسان جو بچارہ پیدا ہوا جس کا قدرتی طور پہ دائیں ہاتھ ہی نہیں تھا بیٹے ایسے لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں ٹانگ بھی ہو سکتی ہے ہاتھ بھی ہو سکتا ہے تو قدرتی طور پہ اس کا ہاتھ ہی نہیں تھا تو بیٹے اس کے جینز میں کیا چیز موجود ہے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں ہوگا اب بیٹے بہت سارے نابینہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ بھی نابینہ ہوتا ہے اب بیٹے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آگے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے اب بیٹے ایک ایسا مریض ہمارے پاس آیا جس کی پیدائشی طور پہ ہاتھ ہی نہیں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے جی ڈاک صاحب مجھ سے جو آپ کہیں گے دنیا جہاں کا پیسہ لے لیں لیکن قدرتی طور پہ میرا بچہ ایسا پیدا ہو کہ جس کا قدرتی طور پہ ہاتھ موجود ہو تو ہم بیٹے کیا کریں گے ہم ہائی لیول کے سائنٹسٹ ہیں تو ہم بیٹے اس کا ہم وہ جین نکالیں گے اس میں ہم ان جینز کو دیکھیں گے جن سے کیا بننا ہے ہاتھ وہ تو اس کے جینز ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے یا تو باہر سے جین ڈالیں گے جس نے کیا کرنا ہے اب ہمیں پتا چلا بیٹے یہ والا جین کا پورشن ہے جس نے کیا بنانا ہے ہاتھ بنانا ہے تو باہر سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس جین میں ڈال دیتے ہیں تو اب اس بندے میں ہم نے جین ڈال دیئے تو جیسے ہی اس نے انٹرکوز کیا اس کی میسز میں سپرم چلے گئے اس کا جو کیا جین ریکور ہو چکا ہے تو اب جو اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا پورے ہاتھ والا پیدا ہوگا بیٹے اس طرح بہت ساری بیماری جس طرح ہیموفیلی ہے ایسی بیماری ہے جس میں خون نہیں جمتا ہے تو ہم نے وہ جین جس نے خون پیدا کرنے کے کلاٹنگ فیکٹرز پیدا کرنے تھے اس کو کیا کر دیا ڈیفیکٹیو جین کو ہیلڈی جین سے کیا کر دیا ریپلیس کر دیا اس کو بیٹے کیا بولتے ہیں ریکمبینیٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی سلمان بیٹے سمجھائیے اب آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے جی میرے دادہ کا بھی ایک کان نہیں تھا پیدایشی طور پہ میرا بھی ایک کان پیدایشی طور پہ نہیں ہے جو میرا ایک بچہ پیدا ہو اس کا بھی نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں جو اگلا بچہ پیدا ہو اس کا کان بلکل تندرست ہو تو بیٹے آپ کون سی ٹیکنالوجی یوز کریں گے ریکمبینیٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی اور دوسرا بیٹے ہائیبریڈ ڈوما ٹیکنالوجی ہائیبریڈ ڈوما میں بیٹے کیا کرتے ہیں لارج نمبر آپ انٹی بوڈیز پیدا کی جاتی ہیں شاہ باز بیٹے یہ بہت سارے دودھوارا نہیں پیتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے اس میں انٹی بوڈیز موجود ہیں یا دوائیاں استعمال کرتے ہیں پوری طور پر پیدا کروا جاتی ہیں جس سے بیماریوں میں لڑنے کے خلاف پورت مدافع پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی جس سے لارج نمبر آپ آئیڈنٹیکل اینٹی بوڈیز پیدا کی جائیں اسے کیا بولتے ہیں ہائیبریڈ ڈوما ٹیکنالوجی تیسر نمبر پر انزائم اور بیٹے بہت سارے لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹے وہ دودھ پیتے ہیں ان کو دودھ حضم نہیں ہوتا ان میں کس انزائم کی کمی ہوتی ہے لیکٹیز انزائم کی تو بیٹے باہر سے جب ہم نے لیکٹیز انزائم ڈال دیا تو اس کا وہ مسئلہ ہے تو اسے بیٹے کیا بولتے ہیں انزائم اینڈ بائیو کیٹالیس ٹیکنالوجی ٹھیک ہو گیا یہ بیٹے ایک ایک ایزامپل دیا میں نے دودھ کی نا بیٹے پلانٹ سیل کلچر اب بیٹے ہم نے گھر میں گول بیروں والی بیری اگائی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک سال بعد اسے جو بیر پیدا کیے وہ کانے بیر تھے اوپر سے ٹھیک تھے اندر اس طرح عمران نے اسے دندی کاتی پتا چلا کیا نکلایا ہزانہ نکلایا کیڑا نکلایا تو بیٹے عمران کہہ رہا ہے بھئی سر کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جو اگلے سال اس کے بیر پیدا ہوں وہ صاف ہوں اور پیوندی بیر پیدا ہوں پیوند بیر پیدا ہوں بڑے بیر نہیں ہوتے یہ جو لمبے سے تو بیٹے اس کا یہ کیا کریں گے جو اس کی کلم ہوگی اوپر سے اس کو کٹ دی جائے گا وہ جو پیوندی بیر کی کلم ہوگی اس کو اوپر میں کیا کر دیں گے اٹیچ کر کے اسے خوراک ویرہ دیں گے تو اس سے جو بیر پیدا ہوں گے دوبارہ بیٹے وہ کیسے پیدا ہوں گے شابہ اس کو بیٹے کیا بولتے ہیں پلانٹ سیل ٹھیک ہو گیا اینیمل سیل کلچر تو بیٹے اس طرح بہت سارے انسانوں میں اس کا سیل لیا اس کو آگے کلچر کیا جس طرح بہت سال پہلے سائنس دانوں نے ایک بھیڑ پیدا کی تھی جسے دولی دولی شیف کہتے تھے اس نے انہوں نے دونوں شیف کے شیپ شیپ کہتے ہیں بیٹے بھیڑ کو میل اور فی میل میں سے سہن نکالے ان کا لیبارٹری میں آپس میں وہ کروایا یعنی ریکمبینیشن کروایا تو اس سے لیبارٹری میں انہوں نے ایک بھیڑ تیار کی تھی شابہ فرمنٹیشن ٹکنالوجی فرمنٹیشن ٹکنالوجی کہتے ہیں مایکرو آرگنیزم کو انسانی فلاو بیبول کے لیے یوز کرنا ویسٹ منیجمنٹ اینڈ یوٹیلائزیشن بیٹے بہت ساری ہم یہ جس طرح گوشت ویرہ خراب ہو جائے تو اسے ہم بہت ساری جگہوں پر پھینک لیتے ہیں تو وہ کیسے ختم ہو جاتا ہے جو مایکرو آرگنیزم ہے اسے استعمال کر لیتے ہیں یہ جو بیٹے مردوں کو دبا دیا جاتا ہے بہت سارے مردے جو حالت ایمان میں فوت نہیں ہوتے تو انہیں کیا کھا جاتے ہیں کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں تو اس کو ویسٹ ٹریٹمنٹ یا یوٹیلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ساؤت افریقہ ویرہ بیٹے انہوں نے ایسے قبرستان بنائے ہوئے جہاں ایک سال کے لیے وہ مردوں کو دفن کرتے ہیں پھر سال بعد بیٹے اوپر حال چلا کے سبزیاں بھی بہتے ہیں تو وہ سبزیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں بہت زبردست قسم کی سبزیاں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جو انسانوں نے پچاس آٹھ سال کھایا ہوتا ہے پچاس آٹھ سال کھایا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سارا زمین میں مکس ہو جاتا ہے تو اوپر جو سبزیاں بھاتے ہیں وہ ساری طاقت اس میں شامل ہو جاتی ہے بیٹے یہ ایسا چل رہے بیٹے وہ شرعی طور پر عالم دین بتا سکتا ہے تو میں تو آپ کو میڈیکلی چیزیں بتا رہا ہوں پراسس انجنیرنگ بہت سارے پراسسز میں بائیو ٹکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے اسے بیٹے کیا بولتے ہیں پراسس انجنیرنگ بیٹے ہم نے بائیو ٹکنالوجی کے ایلیاز آف انٹرس پڑھے ہیں سب سے پہلے ہم نے ریکمبیننٹ ڈی آنے ٹکنالوجی پڑھا دوسرے نمبر پہ ہائیبریڈ ڈوما ٹکنالوجی پڑھا تیسے نمبر پہ انزائم اینڈ بائیو کیٹالیس ٹکنالوجی پڑھا چوتھے نمبر پہ پلانٹ سیل کلچر پڑھا پانچے نمبر پہ اینیمل سیل کلچر پڑھا چھتے نمبر پہ فرمنٹیشن ٹکنالوجی پڑھا ساتھے نمبر پہ ویسٹریٹمنٹ اینڈ ڈیوٹیلائزیشن پڑھا آخرے نمبر پہ پراسس انجنیرنگ پڑھا بیٹے اس میں کوئی چیز پوچھنے والی ہو بیٹے اس میں کوئی چیز پڑھا